سوال نمبر ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کس عمر میں اسلام قبول کیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 49 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا تھا سوال نمبر دو کس سہر کو مسجدوں کا سہر کہتے ہیں؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے دھاکہ کو مسجدوں کا سہر کہتے ہیں یہ بانگلہ دیس کا ایک شہر ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو جناتوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سی حضرت تمیم رضی اللہ عنہ ڈی حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ عنہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت تمیم رضی اللہ عنہ جناتوں کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے سوال نمبر دو کون سے صحابی نے جنگ کے لئے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سی حضرت تمیم رضی اللہ عنہ ڈی حضرت ابو ذر گفاری رضی اللہ عنہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جنگ کے لئے اپنے گھر کا سارا سامان پیش کر دیا تھا سوال نمبر تین کس وقت آدھی نماز بھی پڑھو تو پورا سواب ملتا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے رات کے وقت بی سفر کے وقت سی صبح کے وقت ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے بی سفر کے وقت اگر آدھی نماز بھی پڑھو تو پورا سواب ملتا ہے سوال نمبر چار الکتاب کونسی آسمانی کتاب کا دوسرا نام ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے جبور بی انجیل سی تورینت ڈی قرآن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے ڈی الکتاب قرآن مجید کا دوسرا نام ہے سوال نمبر پانچ ستر حافظ قرآن کس جنگ میں سہید ہوئے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ اے جنگ کھےبر بی جنگ کھندک سی جنگ احود ڈی جنگ یماما آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے ڈی جنگ یماما میں ستر حافظ قرآن سہید ہوئے تھے سوال نمبر چھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنے گھوڑے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ اے پانچ بی سات سی نو ڈی گیارہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سات گھوڑے تھے سوال نمبر سات چوہیں کی پیدائیس کہاں ہوئی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے گارہ ہرا میں بی گارہ سور میں سی کوہے تور پہاڑ پر ڈی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کستی میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب چوہیں کی پیدائیس حضرت نو علیہ السلام کی کستی میں ہوئی تھی سوال نمبر آٹھ لوہ محفوظ کس چیز کا بنا ہوا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے آگ کا بی سونے کا سی چاندی کا ڈی موتی کا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی لوہ محفوظ نورانی موتیوں کا بنا ہوا ہے سوال نمبر نو جناتوں کی تعداد انسانوں سے کتنے زیادہ ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے پانچ گنا بی نو گنا سی گیارہ گنا ڈی ستر گنا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی جناتوں کی تعداد انسانوں کے مقابلے نو گنا جادہ ہے اگر ایک انسان ہے تو نو جنات ہیں سوال نمبر دس کس قوم کے لئے اللہ تبرک وطالہ نے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ اے قوم بنی کتورا بی قوم آد سی قوم سمود ڈی قوم بنی اسرائیل آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی بنی اسرائیل قوم کے لئے اللہ تبرک وطالہ نے سب سے زیادہ پیغمبر بھیجے تھے سوال نمبر گیارہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے کی جانور کی چمڑی کا لباس پہنا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے اونٹ کی بی گائیں کی سی بھیڑ کی ڈی بکرے کی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے بھیڑ کی چمڑی کا لباس پہنا تھا سوال نمبر بارہ قرآن مجید میں کتنے فرشتوں کے نام آئے ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ اے پانچ بی دس سی بارہ ڈی پندرہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی قرآن مجید میں بارہ فرشتوں کے نام آئے ہیں سوال نمبر تہرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنے احادیث مروی ہیں آپ کے اپسن ہیں یہ اے سو بی ایک سو بائیس سی ایک سو بائیالیس ڈی ایک سو بہتر آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب سہی جواب ہے سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سو بائیالیس احادیث مروی ہیں سوال نمبر چودہ حضرت حووہ علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی ہوئی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے نو سو سال بی نو سو باسٹ سال سی نو سو ستانوے سال ڈی نو سو ننیانوے سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت حووہ علیہ السلام کی عمر مبارک نو سو ستانوے سال ہوئی تھی سوال نمبر پندرہ جسم کے کس حصے میں درد ہونا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے سر میں بی کمر میں سی پیٹ میں ڈی ٹانگو میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہوتا ہے سر میں کمر میں پیٹ میں ٹانگو میں یا جسم کے اور بھی کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اگر اس درد میں بھی ہمارا دھیان اللہ کی طرف اللہ کی عبادت کی طرف نہیں جاتا آپ کو اس درد میں بھی اللہ کی یاد نہیں آتی تو سمجھ لو اللہ آپ سے ناراض ہے اگر آپ کو دکھ درد میں اللہ کی یاد آتی ہے آپ کا دھیان اللہ کی عبادت کی طرف رضو ہو جاتا ہے تو سمجھ لو اللہ آپ سے راضی ہے